بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو منظر عام پر آیا اور بہت ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کلپ کو ضرور شیئر کروں گا اور اس پہ جو چیزیں واضح ہوئی ہیں وہ بھی ابھی زیر بحث لے کر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو انٹرنیٹ بہت سلو ہے اور انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ویڈیو کلپ کے اوپر آنے والے میسیجز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتے اگر آپ اپنا پسنل لیٹا چلا رہے تو آپ کو کوئی بھی میسیج آیا ہے وائس میسیج آیا ہے کوئی تصویر ہے کوئی کلپ ہے تو وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے ہاں ادروائز آپ وائٹس ایپ کے اوپر کال کریں وہ آپ کی کال ہو رہی ہے آپ وائٹس ایپ کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ میسیجز بھیجیں ریٹرن فارم میں وہ آپ کی میسیجز ہو رہے ہیں لیکن جیڈانہ آڈیو کال اور ویڈیو کال سوری آڈیو کال کریں آڈیو میسیج اور ویڈیو کلپس وغیرہ اور تصویر یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی اگر آپ اپنے موبائل ڈیٹا کو استعمال کریں ہاں اگر آپ کسی وائفائی کی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر وائفائی چل رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے آپ کے موبائل کے ساتھ تو پھر اتے پائیں جو مرضی تو اسی ڈاؤنلوڈ کر لو اور جو مرضی آپ وہاں پر جو ہے کالا کرو پائیں اور وائس میسجز کرو ویڈیو کال کرو جو بھی کریں وہ چل رہا ہے وہاں پر آپ کو وی پین لگا کر جو ایکس کی سرویس ہے وہ بھی آپ کو مہیا ہو جاتی ہے یہ ایک معاملہ جو بہت زیرے بحث ہے اور بہت سارے لوگ اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں بہت سارے صحافی کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ کر رہے ہیں صرف یو تی اے نہیں کر رہے باقی بھی لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور باہر جس طریقے سے بقیادہ حملے ہو رہے ہیں کہیں سیاسی بنیاد کے اوپر کہیں جو ہے وہ آزادی کے نام کے اوپر جس طرح کیتے جا رہے ہیں جو میں یوتھیاں نے حملے کیتے ہیں اور جس طریقے سے وہ پاکستان کی سلامتی کو ایڈ سٹیک لائے جا رہا ہے اس وجہ سے چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی ازادی اور یہ جو ہمارا اب اے آئی کا دور آ گیا اور اس طریقے سے جو اظہار رائے کی ازادی کے معاملات نے جنہ ملکہ نے اس معاملے نوں یعنی ان ازادیوں کو نہ صرف دیا بلکہ برکار رکھا میں یہ ہوا میں بات نہیں کہا رہا آپ برطانیہ کی مثال لے لیں وہاں پر جس طریقے سے ہیٹ پھلائے گی نفرت پھلائے گی مسلمانوں کے خلاف اور حملے کی ہوئے اس کے انتیجے میں آپ دیکھیں وہاں پر لوگوں نے فیس بک کے اوپر جو باتیں لکھیں اس پر گرفتاریوں میں سزائیں ہوئیں تو وہاں پر بھی لوگ یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ ازادی اظہار کیسے گیا پر ازادی اظہار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ملکی سلامتی کو دعو پہ لگا دیں آپ دوسروں کی عزتوں کو اچھا لیں یہ ہر ازادی اظہار کا مطلب نہیں ہے تو اتھے عدالتہ کام کر رہی ہیں دن راجچوی کینٹے پلس پھڑ رہی ہیں تغا تر سزامہ ہو رہی ہیں وہاں پر چیزیں بہرحال کنٹرول میں آجیں گی یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا جو ایک پورے کا پورا سسٹم ہے وہ چوک ہوا پڑا ہے یہاں پر بندہ گرفتار تے ہو جند ہے پرچا بھی ہو جند ہے گرفتاری بھی پہ اندھی پہ رہا پہنے اگلے دن یا دو افتے بعد یا افتے بعد یا دس ادنا بعد اگر وہ مخصوص ایک لابی سے تعلق رکھتا ہے تے پہنے اوہی زمانہ تو اندھی اور وہ باہر آ جاتا ہے ہاں مارا بندہ غریب آدمی کو ماتڑ ادروائز پھڑا جاوے اوہی زمانتہ زمانتہ کھوڑی جو اندھیا وہ پھسیر رہتا ہے تو ابھی جو یوتھیوں کا پروگرام تھا اس ازادی کے موقع کے اوپر یعنی جشن ازادی کے موقع پر جس طرح وہ ایک محول بنانا چاہتے تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس میں جہاں انتظامی میں شندری کا ہاتھ ہے وہاں پر یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو پولیسی اپنے گی ہے اوہی بھی بجائے گی ہے بحال میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکس کو بند رکھا جائے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب ازادی اظہار پر بندیاں لگائیں جائیں میں ہرگز یہ بات بھی نہیں کہہ رہا کہ انٹرنیٹ کو آپ سلو ہی رکھیں لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہی چیزوں کی ازادی میسر آتی ہے اگر آپ کو جتنی ازادی ملی ہے اس ساتھ امنا ذمہ داری بھی بڑی بڑی پائیں لہذا چیزوں کو ریاست نے اپنے حساب کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے پاکستان کے اندر ازادی یہ نا یقین کرو مادر پر ازادی سی نگا جائے جو مرضی جس کے خلاف مرضی کیے جاؤ کوئی نہیں پوچھتا پہ آ لیکن میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ لیمٹس کے اندر رہ کے چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں نے لیمٹس چلے آنے دی ضرور ہے گیجے حالات پاکستان کے اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہاں پر آپ جو مرضی جو جڑا دل کرے ایک اندر رہے تو انہوں اگنور کرتا جائے انگلینڈ نے بھی اس کو اگنور نہیں کیا امریکہ میں بھی یہ چیزیں اگنور نہیں ہو رہی یورپ کے اندر بھی ان چیزوں پر نوٹس کیا جا رہا ہے تو جیڑی ہیں نا ازادی دی ہیں لیمٹس اظہار رائے دی ہیں ازادی جیڑی ہیں او نوے صرف دو ڈیفائن کیتیاں جا رہی ہیں میں صرف اتنا ان لوگوں کو بتانا جاتا ہوں جو اس وقت شدید تنکید کا نشانہ میں آ رہا ہے میں نوہ آپ بڑی اس میں پرابلم ہوتی یار دیکھو لوگوں کا تو صرف ایک ہی ہے نا کہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی کی میسیج جانے میسیج جانے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا یعنی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آسانی سے نہیں ہو رہا سر میرا تو پروفیشن ہے نا میں تو یہ کام کرتا ہوں میرا تو اس سے براہ راست روزگار جڑا ہوئا ہے میرے جیسے بہت سے صافیوں میں جڑا ہوئا ہے کہ ہم نے انفرمیشن کا ہمیں فلو چاہیے ساڑھا دے براہ راست ٹویٹر دے ہوتے فیس بوک دے ہرولے دارا آپتہ ہوں دے یوٹیوب کے اوپر تو وہ نہیں ہو پا رہا تو مشکل ہوتی ہے لیکن سر پاکستان کمز فرسٹ اس کی جو ہے نا ہمیں سب کو سب سے پہلے پرواہ کرنے چاہیے باقی گلنا بات دیں باقی سسٹم چل دے رہ دے دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اور وہ اسلام آباد جو پاکستان کا کپٹل ہے وہاں سے ریپورٹ ہو رہا ہے وی نیوز کی خبر بھی آ اور میں نے اس خاتون کا ایک کلپ بھی دیکھا جس میں خاتون سے کوئی شاید پولیس والا ہے اس کا چہرہ نظر نہیں آرہا وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کرنے کوشش کر رہا ہے اور وہ خاتون جو ہے اس کو پراپرٹ کیسے انگریزی سمجھ نہیں آرہی یا وہ بتا نہیں پا رہی ڈری ہو سکتی ہے یہ واقعہ کچھ چیوں ہیں کہ سلوہ نام کی ایک کوئی اٹھائیس سالہ خاتون ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ بیلجیم کی شہری ہیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور خبر کے مطابقی کہ پانچ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اس کے بعد جب ان کی حالت خراب ہو گئی تو ان کو گلنہ پر تیتیس سیکٹر جی سکس وان تھری صدر روڈ پر ہاتھ باندھ کر پھینک کر چلے گئے کسی شہری نے دیکھا وان فائی پر کال کی پلس آئی اور پھر وہ معاملہ جو ہے اب ظاہر ہے پولیس کی نے لے لیا ہے اپنے اور اس کو پولی کلینک بھجوا دیا گیا وہاں پر اس کا معاملہ شہینہ ہوگا جو بھی معاملہ ہو سامنے آ جائے گا لیکن یہ واقعہ جو ہے نا اس سے ایک پوری دنیا کے اندر بقیادہ طور پر پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے اچھا اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جھوٹا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ واقعہ سچا ہے دونوں چیزیں نا میں کسی چیز کو ابھی کن فرم نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ خاتون یہ کلیم کر رہی ہے اور خاتون جو ہے وہ غیر ملکی ہے بیلجیم کی رہنے والی ہے ان کی اب تک کی جب میں آپ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک کہ جتنے کلپ سامنے آئے ان میں اس خاتون سے پراپر الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی یا وہ پراپر طریقے سے انگریزی بول نہیں پا رہی ٹھیک ہے یہ بھی کوئی ایک ایشو جو ہے وہ ہو سکتا ہے زبان کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز تو بہرحال ہے کہ اس واقعے کی رپورٹ نے پاکستان نو بدنام کرتا ہے پہ ہمیں واقعہ سچا ریکلے چیز اٹھا ریکلے وہ بات دیگلنا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کی واقعے کی مکمل تحقیقات ہونا بہت جار ضروری ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کے اب اوورال ایمیج کا ایشو بن گیا ہے انڈیا کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے ایک خاتون ڈاکٹر ان کو زیادتی کے بعد جو ہے وہ قتل کر دی گیا بڑے تھے مزارے مزورے اورے بڑے اللہ پہ آؤ تھے لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کا واقعہ جو ہے باقی بندہ یعنی اسلامباد جیسا شہر ہے سر وہاں پر اس طرح سے واقعہ پانچ دن مسلسل کسی خاتون کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہو جانا بڑی ایک شرمندی کی کا باعث ہے ویسے بندہ دل رہی اندر کہ یعنی کی اور ایسا ڈیمیل کی ستے پہ کنون ستا ہے اس طرح کی بندے کو سوچ آتی ہے اب اس واقعے کے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے وہ جو آئی جی صاحب ہیں اس وقت اسلامباد وہ بڑے مہنتی اور بڑا یعنی کامدے مگر چاڑ کے کرنالہ وہ صاحب ہیں وہ لاہور میں ڈی ای جی انویسٹیکیشن رہے ہیں اور آج اسلامباد میں آئی جی کی پوزیشن پر ہیں میں تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ چیزوں کو آسانی سے جانے نہیں دیتے اس واقعے کی مکمل ایسے جگہ تھے چونگو چلے آکے ناؤس کر کے نا انو سنگسار کرنا چیز میں سچی بات ہے قانون جو کرے گا وہ قانون کے مطابق کیا سزائیں بنتی ہیں وہ پر ہی تھانت ہیں پر پاکستان قائمہ اس کو بہتر کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کو جو بھی لوگ جنہوں نے اگر یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے تو صرف پھر ان کو سخت سخت سزا پبلک کے لئے ملنی چاہیے تاکہ سارے انہوں کانون ہوئی دوسری بات جو آئے وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ سچا نہیں یہ واقعہ جھوٹ ہے اور یہ صرف ایک ساویس کے تحت پاکستان کو بدنام کرنے کوشش کی جا رہی ہے تو صرف ختون گڑی جانے نہ پائے پھر اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر پرپر یعنی پریس کانفرس کر کے پورا رولہ پاکستان چیز ہے سب کو بے نکاب کریں یہ ہمارے ملک کی عزت مسئلہ بن گیا ہے یہ بڑا ایک سیریس میٹ رہی کہ آپ پاکستان کے کیپٹل کے اندر ایک غیر ملکی ختون کو کوئی لوگ کوئی لوگ ہم نہیں جانتے ابھی تک وہ اس طرح سے ریپ کریں اور پھر اس کے ہاتھ پا بان کو پھینکے چلے جی پا جی کیڑا مفہوز رہ گیا بڑی بہت زیادہ باتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں تو اس کو پرپر طرقے سے اڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سچ ہے وہ سامنے لانا بہت ضروری یہ بات اپنی جگہ پہ یاد رکھی گا کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں عمومن ہوتا یہ ہے کہ وہ آپس میں پہلے ہی تعلقات ان کی ہوتے ہیں واقف ہون دیں چلو تعلقات نہ کہیں تعلقات کل بہت دوسرے معنی میں آجائے گا وہ واقف ضرور ہوتے جوس رکھے اور رہ رہی ہے چھے مینے تو پاکستان چلے رہی ہے دیکھ کوئی تعلق واسطہ ہے دیکھ اور پھر بعد میں اس طرح کی بات سامنے جاتی بہرحل میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خاتون جوٹو بلدائی میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعہ چھوٹا ہے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعہ سچا اور خاتون سچی میں کہہ رہا اس کی پوری دنیا پتہ لگنی چاہی بس میں یہ چاہتا ہوں تاکہ جہاں کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں ایک پورا سسٹم ورک کر رہا اس کا پوری دنیا کو احساس ہو جائے بس میں یہ بات چاہتا ہوں دوسری بات تیسری بات جو پہ کرنا چاہ رہا تھا وہ شروع میں میں نے بات کی زرتاج گلد صاحبہ ایمین نے ایک سو پچاسی ون ایٹی فائیو سے یہ ایمین نے منتخب ہوئی ہیں انہوں نے بہت زیادہ مارجن سے اپنے مددہ مقابل لوگ کو ہرائی محمود قادر خان صاحب انڈیپینڈنٹ کھڑے تھے بتیس ہزار نو سو انتیس ووڈ لیا دوسر محمد خوصہ صاحب پاکستان پارٹی کی طرف سے کھڑے تھے دوسر محمد خوصہ صاحب صاحب سابق وزیرا پنجاب رہے ہیں انہوں نے چھبیس ہزار چھسو اکیس ووڈ ووڈ دی انہوں نے وہاں پر لوگ کو کٹھا کرنا تھا انہوں جس طرح یوتیا نے ہر شہر مزار کرنا تھی جشر ازادی کے موقع پر پیٹے جھنڈوں کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پر کال دیوی تھی فوٹیج ہے کلپ ہے بلکہ ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ ایک کلپ اور بھی ہے دو کلپ سے جو پہلا کلپ ہے سرطاج گل صاحبہ پانچ عدد خواتین کے ساتھ پیٹی کی جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور پھر وہاں پر نائر لگا رہی ہیں ان کو دیکھ کر وہاں پر ہی کوئی تقریبا دو درجن پولیس کی دو وین جو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی رہی ہیں اور زرطاج گل امین سابقہ یہ وفاقی وزیر بھی نہیں یاد رکھے گا اب وہ وہاں پر کھڑی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ پولیس کے پاکستان جھنڈا لہرانے پر گرفتاری سامنے اس طرح تاثر دے رہی ہیں اور نعرے انہوں نے لگائے ہیں جنہیں بڑیاں بندے بچے اوزہ اوزہ مجواب آگیا کہ دو چار پائن نعرے نے ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ کی ویڈیو یاد رکھی گا کہ انہوں نے چورانویں ہرزار آٹھ سو اکاسی وول لیا تھا اس حل کیسے جس چوبیش خلوتے نے دو درجہ خواتین اور مردوں کے ساتھ تو ایکچولی ان کے پیچھے فالورز ہیں زرتاج گل دی اس ویڈیو نے پول کھولے آجے باقی دوسرے شہروں کے اندر لہور شہر یہ سوا کروڑ ڈیڑھ شہر اگر سوا کروڑ ڈیڑھ شہر دی تین چار ہزار بندہ پانچ ہزار بندہ جڑا ہے وہ بندہ بڈی وہ پیٹی کا فالور ہے یہ ان کے کہنے پر وہ باہر نکل رہا ہے تو یہ سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ شہر ہے آج شہر ایک کروڑ گیار آلاک شہر ہے آج آج سر ان کو یہ بتانے کچھ کرتے ہزاروں سیکڑوں پورا لور بار آ گیا ٹھیک ہے آج 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 وہاں جہاں پر چورہ نوے آج سو کاسی ووٹ یہ جیت کرائی ہیں انہوں نے بقیدہ گلی گلی سڑک سڑک پھر کے ووٹ پھلتے نے پائے پہلے بھی ایسے جیت بڑے بڑے سرداروں کو رہایا یہ جو صاحب ہیں دو سممت کوسا یہ سردار ہیں یہ یعنی یہ کوئی چھوٹا کریکٹر نہیں ہے ان کو ہر آ چنگی پر لین نہ رہا کے آئیں لیکن مزار جہان لوگ کی تیار کوئی نہیں جائے گئے یہ ہے ٹوٹل طریق انصاف کی سٹرن ہاں جہاں پر ان کی حکومت ہے لکی مروت ظاہر ہے کے پی کے میں وہاں پر شیر ازل مروت جیتے خلاف نے سارے جنرل میں لگے اس نے وہاں پر ایک مزارہ کیا وہاں پر لوگ ہیں وہاں پر پی ٹی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی مد اپنی ہیں پنجال جیتے پہ ان کوئی مد نہیں گئی انتے بندے کوئی جے نکل دے پہے تو بس وہ کیا ہے اپنا چوری کھانا لے بوتے نے دنڈے کھانا لے کوئی نیچے گئے بس اتنی سی بات ہے جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا میں نے آپ سے شیئر کر لیا آپ دو صرف درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لائے